فوجی تنصیبات پر حملے کے ملزموں کی ہلاکت کے خلاف کیس کی سمات سپریم کورٹ میں ہوئی سمات میں فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے وکیل ارشاد قریشی سے عدالت نے جرہ کی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اڈیالا جیل کے گیارہ قیدی لے کر گئے انہیں یہاں پیش کریں دوران سمات جسٹس خلجی عارف حسین نے ریمارکس دیئے کہ چار افراد کو مار کر سڑک پر پھینک دیا جاتا ہے فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے وکیل راجہ ارشاد نے عدالت کو بتایا کہ ایسی حقیقت نہیں جو بتائی جا رہی ہے قیدیوں میں کچھ پارا چنار اور کچھ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ہیں گیارہ قیدیوں میں سے چار مر چکے ہیں عدالت نے باقی سات قیدیوں کو نو فروری کو طلب کرتے ہوئے زیر علاج قیدیوں سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات کروانے کا حکم بھی دیا چیف جرسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کوئی قانون سے بالہ تر نہیں وزیر آزم بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں